اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی ویکسین کے بارے میں کہ اس کی تیاری کن مراحل تک پہنچ گئی ہے اور کب تک استعمال کے لئے مارکٹ میں دستیاب ہوگی دوستو کرونا وائرس جب چائنہ سے پوری دنیا میں پھیلا تو اقوام متحدہ اور عالمی ادارہ صحت نے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے اپیل کی کہ آپس کے جھگڑے فسادات اور مفادات سے بالتر ہو کر اس موزی مر سے نپٹا جائے تاکہ بہت جلد اس وبا سے دنیا کو پاک کیا جا سکے اس زمین میں دنیا کے اسی مختلف گروپ ویکسین کی تیاری میں پڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جن میں چائنہ امریکہ برطانیہ روس جرمنی اور اسٹریلیا شامل ہے ویکسین کی تیاری کا مل بہت تیزی کے ساتھ شروع کر دیا ہے بعض ممالک میں اس ویکسین کی تیاری دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور اس کے لیبارٹری ٹیسٹ جاری ہیں مختلف ممالک میں جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں پر بھی اس کے تجربہ جاری ہیں تاکہ بہت جلد کوئی بہتر نتیجہ سامنے ہے چائنہ کے مطابق اس سال کے آخر میں ویکسین دنیا میں استعمال کیلئے دستیاب ہوگی امریکہ کی ایک دواساز کمپنی کے مطابق اسی سال کے مہا اکتوبر تک ویکسین مارکٹ میں دستیاب ہوگی روز کا کہنا ہے کہ ویکسین کی تیاری بہت تیزی سے دوسرے مرحل میں داخل ہو چکی ہے جرمنی کے مطابق بھی اس سال کے آخر میں یا نئے سال کے شروع میں ویکسین مارکٹ میں دستیاب ہوگی مشہور دواساز کمپنی نے ویکسین کے تجربات کچھ مریضوں پر شروع کر دیئے ہیں جن کے نتائجانہ بھی باقی ہیں جبکہ آسٹریڈ اور دیگر یورپی ممالک بھی بڑھ چڑھ کر ویکسین کی تیاری میں مصروف ہیں دستو اب دیکھنا یہ ہے کہ بہت جب موسر ویکسین کی فراہمی کا عزاز کس ملک کو جاتا ہے لیکن تب تک ہمیں بہتر حفاظتی اقدامات پر عمل کر کے اس وائرس کو شکست دینا ہوگی تاکہ ہم اس موسی وائرس سے محفوظ رہ سکیں موسیقی 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 موسیقی